تو مارکٹ کے مارت ہی مارا ایک خاص سیگمنٹ ہے جس میں مارکٹ کے مہمانوں سے جھڑتے ہیں اور ان سے جارہا سمجھتے ہیں کہ اوورال پکچر کیسے دکھ رہی ہے بازار کی اس میں روج مارا کے ٹریڈنگ تو نہیں ہوتی بٹھا سینٹیمنٹ ٹیم مارکٹ کی سٹرینٹھ اس کی ویکنیس اس کے ٹریگرز اس میں کلوبل مارکٹ کی ویٹ ایج یہ سب کچھ اس لیرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کے ایک واسطہ میں مہارت ہی ہیں ایکسپرٹ ہیں ان کا نام ہے مہیر وورا ان سے ہم لگاتار باتچیت کرتے ہیں اور آج پھر سے دن آگیا ہے شب گھڑی آگیا ہے جب مہیر بھائی سے واپس ملاقات ہوگی میرے سر بہت شکریہ آج سمجھ دینے کے لیے اچھا لگ رہا ہے کافی دنوں بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے ان بیٹوین ہوا کیا ہے کی گلوبل مارکٹ کی تھوڑی پارٹیسپیشن یا پھر گلوبل مارکٹ کی جو سونگ ہیں ہم کو ڈسٹرپ کرنے لگ گئے ہیں جب بھی یو ایس کے اندر فال آتا ہے ہمارے ہاں پر کانٹیوی فال آتا ہے اور یو ایس کے اندر سٹیبلیٹی آتی تو ہمارے ہاں بھی آتی رہے سنگ تھوڑا سا جادہ ہوا ہے سر ایس کمپیر ٹو دو مہینے پہلے جب سٹی کچھ عرد تھی بازار کو آپ کی ایسے دیکھتے ہیں سر میں تین کیٹیگری میں ڈال دیتا ہوں یہ انڈر ویٹیڈ ہے یہ فیر ویلیو ہے یا پھر اوور ریٹیڈ ہے سر دیکھیں بجار ایک انٹریسٹنگ پوائنٹ پہ آکے کھڑا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل سیچویشن ہے وہ سلوالی ایک میں کہوں گا یو ایس خاص پر کر کے ایک سلو ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی میجر ریسیشن یا کریش ہونے کی امید ہے یو ایس میں لیکن جو ہم نے شارک گروت پوسٹ کوویڈ دیکھی تھی اس کا مومنٹم دھیرے کر کے کم ہو رہا ہے تو یہ رہی بات گلوبل سیچویشن کی اسی گلوبل سیچویشن میں آؤٹکم یہ ہو رہا ہے کہ بیکاوز جو فیڈرل ویزار بھی دیکھ رہی ہے کہ سلو ڈاؤن کی امید آ رہی ہے تو جو پروبیبلیٹی آگ ریٹ کٹ سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک طرف سے سلو ڈاؤن کی امید ہے دوسری طرف سے ریٹ کٹ کی امید ہے سپٹیمبر جو نیکسٹ فیڈ پالیسی ہے اس میں ایک 25 to 50 بیزیس پوائنٹس پارے 0.25 to 0.5 پرسنٹ کی ریٹ کٹ کی امید ہو رہی ہے تو ریٹ کٹ ہوتی ہے تو شورٹ ترم کے لیے یہ ایمرجی مارکیٹس اور انڈیا کے لیے اچھا ہے کیونکہ ڈالر تھوڑا ویگ ہو سکتا ہے اور فلوز گلوبل مارکیٹ میں آ سکتے ہیں لیکویڈی کی وجہ سے تو یہ گلوبل سیچویشن ہے انڈیا میں ماحول یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ کافی سپورٹیو تھا اور گورنمنٹ پولیسیز جو تھی انفرسکچر سپینڈنگ وغیرہ کے لیے پرائیوٹ سیکٹر انیسمنٹس کے لیے وہ پوزٹیو تھی وہ میرے خیال سے چالو رہے گی جو ایک ویک پوائنٹ تھا ایک کنزمشن کا خاص کر کے رورال کنزمشن کا وہ ہمیں ایک ڈرائگ لگ رہا تھا اب یہ امیر ہے کہ شاید گورنمنٹ کا جو روئیہ ہے سپینڈنگ میں وہ پہلے جتنا شاپ ضرور نہیں ہے شاید تھوڑا کم ہوگا لیکن that will be compensated by a resurgence میں کہوں گا ایک pick up in rural spending خاص کر کے جو weak spot رہا ہے تو ہم دیکھ رہے کہ monsoon ٹھیک رہا ہے بارش ٹھیک رہی ہے اور جو fmcg companies بغیرہ ہیں ان کی کمنٹری بول رہی ہے کہ rural میں ایک attraction دیکھ رہا ہے تو ایک interesting chunk چلی جہاں پہ global thrust lowdown لگ رہا ہے لیکن domestic consumption میں revival لگ رہا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ market بہت جیدہ overbought ہے یا بہت جیدہ oversold ہے ایک neutral territory میں ہے تو میرے خیال سے sector اور stock picking پہ focus کرنے کا زیادہ ہم پرائیس کرتے ہیں تو چنیندہ stock چنیندہ sector پر focus کریے consumption theme کو ابھی مہیر جی آپ نے highlight بھی کیا دو sector پر اور آپ کا view لیں گے ایک ہے pharma اور IT کافی سمیے سے چل رہے ہیں اپنے highs کے پاس یہ دونوں sector کاروبار بھی کر رہے ہیں اب کیا کریں ان stocks میں ان سر تیزی کے بعد کیا آگے اور تیزی آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر تھوڑا selected ہونا چاہیے ان دونوں sector میں بھی دونوں sector میں dynamics الگ الگ ہیں pharma کی میں اگر پہلے بات کروں تو دو تین segments ہیں اس میں جہاں پہ different characteristics ہوتے ہیں ایک تو یہ set of companies ہیں کہ جہاں پہ domestic market میں زیادہ focus ہے تو ان کی جو branded medicines ہیں یا branded generics ہیں جو local market میں اچھی بکتی ہیں تو وہ میرے خواہ سے اس کی characteristics میں کہوں گا تھوڑا consumer companies جیسی ہوتی ہیں تو یہ ایک set ہے company کا دوسری companies جو ہیں کہ global generic markets پہ زیادہ focus کرتی ہیں تو یہ کافی export linked ہوتی ہے تو یہاں پہ US اور Europe markets سے linked زیادہ رہتا ہے اور تیسری کمپنی ہے جو اب عمر رہی ہیں جو cdmo کرتی ہیں جاکہ بڑی multinational companies کے لیے manufacturing کرتی ہیں formulations کا تو یہ تینوں کے characteristics الگ الگ ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ تینوں میں ابھی situation کافی اچھی ہو رہی ہے domestic market تو ایسی stable رہتا ہے تو وہ میں کہوں گا کہ اس میں striking تو کری سکتے ہیں لیکن generics میں کیا ہوا تھا کہ پچھلے پانچ ساتھ سال سے generic prices کے جو 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 فال تھی وہ کافی شاپ تھی اور اس کی وجہ کافی competition تھی لیکن اب prices اتنے گر چکے ہیں generic drugs کے US میں کی کافی ساری جو جو not so efficient companies ہیں وہ ابھی bankruptcy کی almost اور پہ آئی ہے تو میں دیکھا سے pricing pressure جو generics پہ تھا وہ اب کم ہو چکا ہے تو اس کا فائدہ indian companies کو ہونے کا ہونے کی امیر ہے اور ہم دیکھ رہے کہ وہاں بھی بھی وارڈیم دوند بغیرہ اچھی آ رہی ہے تو generic companies بھی اچھا کریں گی اور ایک بڑی جو opportunity آ رہی ہے cdm of space میں کیونکہ US نے ابھی deciding کیا ہے کہ انہیں ابھی security کی ہے burn drug اور formulations کی supply کا اور وہ کافی dependent تھے چائنا پہ تو اب چائنا سے ہٹ کے تھوڑا جو manufacturing base ہے وہ diversify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں india بہت بڑا player ہے of course manufacturing کے لیے تو اس میں جو companies کے manufacturing اچھی ہے relationships اچھے ہیں multinationals کے ساتھ you know to contract manufacture formulations ان میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے یہ cdm جو company کہتے ہیں میں نکال سے pharmaceuticals as a sector ابھی بھی future bright لگ رہا ہے اور stock picking ہے کافی کافی گنزائش ہے کیونکہ number of companies تینوں segment میں ہم نے دیکھا وہ کافی high ہے تو that was on the pharmaceutical sector IT میں میں یہ کہوں گا کہ ایک medium growth medium return kind of sector رہے گا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ slowdown ہوگا US کے وجہ سے IT کو لیکن بہت زیادہ upset کی بھی مجھے گنزائش نہیں ہے تو ایک میں کہوں گا یہ neutral sector ہے moderate sector ہے structure میں کہوں گا کہ ہم domestic economy پہ زیادہ positive ہے تو export oriented جو companies ہیں جس میں IT آجاتی ہے اس پہ ہم تھوڑا کم emphasis رکھتے ہیں اور جو domestic link companies ہیں جیسے کہ financials consumption auto discretionary وغیرہ including capital goods construction اس پہ ہم زیادہ prefer کرتے ہیں میرے سر یہ دونوں segment پہ تو آپ نے بات بول دیا لیکن ایک اور تیسرا segment ہے جو کی آج سے چھے مہینے پہلے کافی active تھا لیکن اس چناو ہونے کے بعد اور budget کی تھیم آنے کے بعد کیونکہ تھوڑی سستی دیکھی وہاں پہ وہ تھوڑا ڈی active سا ہو گیا اور اس کی valuation سامنے اُبھر کے آ رہی ہے اس میں کافیت تک railway counters ہیں کچھ حد تک میں بولوں گا defense والے counters ہیں اب اتہی چرچہ نہیں ہوتی ہے وجہ سب کو پتا ہے کہ جنہوں نے ایک بڑا profit بنانا تھا وہ بنا لیا لیکن اب ان کو خریدنا خطرے سے کھالی نہیں ہے تو جرا calculate کر کے بتائیے آپ کتنا rated ہیں سر اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹیم بہت ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس ٹیم کم ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سیگمنٹ کو چھوڑ دو نا دس اور سیگمنٹ ہے جہاں پہ دھیان دیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ سیگمنٹ کی اگر ہم long term prospects دیکھیں اور medium term بھی میں کہوں گا 3 سے 5 سال کی prospects دیکھیں تو ابھی بھی story میں کوئی change نہیں ہوا ہے defense کی بات کریں تو جو جو دو pillars ہیں کہ indigenous production making india والا جو جو program نکالا ہے government نے وہ میرے اکھال سے ابھی بھی کافی potent ہے اور پچھلے اگلے 5 سے 10 سال تک ہمیں دیکھ سکتا ہے کہ domestic production کی وجہ سے ہی کافی ساری upside آ سکتی ہے defense میں ایک اور angle بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ecosystem بن جاتی ہے production کی جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھی defense میں لیکن اب domestic manufacturing وجہ سے ایک اچھی manufacturing ecosystem بن رہی ہے defense میں تو اس کی وجہ سے exports بھی کھل جاتے ہیں تو میرے اکھال سے exports market تو 5-10-20 گناہ بڑی ہو سکتی ہے domestic market سے تو اگر ہم 3-5-10 سال کا view لے تو defense میں ابھی story میں کوئی change نہیں آیا ہے stock prices کی بات الگ ہے کیونکہ جب بہت زیادہ euphoria ہو جاتا ہے تو پھر profit booking بھی آتی ہے correction بھی آتی ہے اور ہم نے بھی profit booking کری ہے تو جو stocks ہمارا fund تو young ہے تو 4-5 مہینے ہی ہوئے ہمارے fund کو لیکن جو initial بھی portfolio میں ہم نے لیا تھا تو کمپنی 40-50-60% اگر appreciate ہوئی تھی تو ہمیں لگا کہ یہ شاید 2 سال کے returns ہمیں 6 مینے میں مل گئے 3 مینے میں مل گئے تو ہمیں profit booking کری ہے but definitely a segment where we will again enter because the long term story میں کوئی change نہیں آیا ہے similarly میں کہوں گا railways میں بھی opportunity کافی اچھی ہے جو program وندے بھارت کا ہے plus electrification کا ہے plus modernization کا ہے اس میں ابھی میں نکال سے long term story intact ہے لیکن اس میں میں کہوں گا کہ شاید تھوڑی زیادہ euphoria ہو گئی تھی تو اس میں profit booking ہم نے کری ہے اور of course lower levels پہ ہم re-enter کریں گے تو دونوں sector میں long term prospect اچھے ہیں لیکن short term میں ہم نے profit booking کری ہے چھیک ہے مہر سر بہت بہت شکریہ thank you very much اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے امید کرتے ہیں واپس جلدی آپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے سر بہت بہت شکریہ thank you very much میرزا thank you very much